لاہور احتجاج اور دھرنوں کی لپیٹ میں سرکاری ملازمین کو احتجاج مہنگا پڑ گیا تھانہ اسلامپورا میں اننچاش نامست اور سو سیسائیت نامالوم افراد کے خلاف مقدمات در کارے سرکار میں مداخلت اور پولیس پر حملے کی دفعات شامل پولیس نے نوے سیسائیت متاہرین کو گرفتار کر لیا سیکریٹریٹ کے باہر پولیس کی اصافی نفری تائنات مختلف تنظیموں کی جانب سے سرکاری ملازمین کی گرفتاری کی مصمت سیول سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنہ انتظام یا انیکشن متعدد اساتذہ کو دھرنے کے مقام سے گرفتار کر لیا مختلف تھانوں کے حوالات میں قید اساتذہ کی تصاویر آمنے سامنے آگئیں اساتذہ نے اسکولز میں تعلیمی بائیکارٹ کر دیا محکمے پرامری ہیلتھ کیر کے ساتھ ڈینگی ملازمین کی مذاکرات کامیاب ڈینگی ورکرس نے دو روز سے چاری دھرنہ ختم کر دیا ڈینگی ملازمین فیٹریشن اور محکمے صحت کے افسران کے درمیان معاہدے پر تستخط ڈینگی ورکرس نے رسک الاؤنس رمیت بقیاجات پر دھرنہ دے رکھا تھا تنخواہی نہ ملنے پر ریلوی ملازمین کے سبر کا پیمانہ بھیل اپریز ہو گیا احتجاج ہی ریلی میں مظاہرین کے 32 ہزار تنخواہ دو کام دو کنارے کہتے ہیں حکومت کی مزدور کی تنخواہ 32 ہزار روپے مقرر کی ہمیں 25 ہزار روپے دی جا رہی ہے شیخ زیدہ اسپتال میں گرینڈ ہلتھ ایلائنس کا احتجاج 20 روز میں داخل آؤٹڈور سرویسز بند ہونے سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا مظاہرین کا کہنا ہے کہ دو ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے سے جدید مالی مشکلات کا شکار ہیں مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان مہنگائی نے پنجاب پولیس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا گاڑیوں کا سرکاری اندھن ایک ماہ سے بند پولیس کا انویسٹیگیشن ونگ بھی متاثر ہونے لگا اندھن نہ ملنے کے باعث افسران اور تھانوں کی گاڑیوں کا پہیہ رکھ گیا مہنگائی اور پیٹرول کی بھرتی کے امت کے پیش نظر اندھن کا سرکاری فنڈ بھی پہلے خیف ختم ہو چکا بورڈ آف ریونیو افسران کی غفلت یا پھر ملی بھگت انیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کا منصوبہ ایک ارب روپے سیک پہنچ گیا مہکمے کی ایک امارت کی تنزین و آرائش پر ہی سوک کروڑ پر خرچ کٹ ڈالے دفاتر کی چھتوں پر فالس سیلنگ کی مت میں لاکھوں روپے لگا دیے گئے مہنگے ترین سنگے مربر اور دیواروں پر لاکھوں روپے خرچ پنجاب سیول سیکریٹریٹ میں تابیداتی کام سوستروی کا شکار لاکھت مزید بھرنے کا خطشہ سیول سیکریٹریٹ میں غیرمیاری کام کیے جانے کا بھی انکشاف صفاتر میں لکھڑی کے کام میں بھی نقائص سامنے آگئے ریلیکٹریٹ آف مانیٹری میں ریپورٹ چاری کر دی بادشاہی مسجد کے مقدس نوادرات کے حفاظت کامیشن پنجاب حکومت نے چھے کروڑ چھے سی لاکھ روپے کے فنڈز منصور کر لیے انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے نئی جگہ تک تک تکمینہ پیش کر دیا وزیر عدم حسین نقوی کی مقدس نوادرات کو محفوظ جگہ پر منتقل کرنے کی ہدایت پانزاب حکومت کا احسن اقدام کئی سال سے ویران بند روٹ کی شمشان گھاٹ کی بہاری کا فیستہ لیپوری کمیشنر کی ہدایت پر خصوصی ٹیموں نے کام شروع کر دیا خستہ حال روٹ کی بہاری اور شمشان گھاٹ میں جڑی بوٹیوں کو ختم کر کے لان بنایا جائے گا لاہور سمیت صوبے بھر کے بعد سیٹوں کی بہاری کے لیے اقدامات سیکیورٹی کی بہتری کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے سیگرٹی بلکیار ڈاکٹر ارشاد احمد کی سائنس بورڈ اور اقرائے نامہ واسع طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت لاہور رنگ روڈ کو جنوری میں کھول دیا جائے گا نگران وزریالہ کا رنگ روڈ ایس ایل تھری کا دورہ سید محسین اکوینی جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا کہا ترقیاتی کام جاری رہیں گے ان صدادے سموک کے لیے کاروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کا الڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ این او سی کی پراہمی کے لیے آئے شہریوں سے مسائل سنیں کمیشنل لاہور کی بزرگ خاتون کو متعلقہ دستاویزات ان کے گھر پراہم کرنے کی ہدایت سی ای او روڈا امدان امین کا انڈسٹیز آن کا دورہ انڈسٹیز اور روڈا کانٹریکٹس کی ہدایت پر عمل کرنے کا جائزہ لیا ترجمان روڈا کا کہنا ہے فیکٹریز کو کورا کر کر جلانے کی اجازت نہیں کانٹریکٹرز کو گاڑیوں کے انجن بہترین حالت میں رکھنے کی ہدایت بیجلی چوری مہم کی آڑ میں عام سارفین سے بسرلو کی لیسکو کا خراب میٹرز پر بھی بیجلی چوری کا الزام عام سارفین سے ڈیٹیکشن بل چارج کیا جانے لگا لیسکو کی غلطی کی سزا عام سارفین بھوکتنے پر مجبور ٹارکٹ پورا ہوگنے کے چکروں میں بلا وجہ مقدمات کا اندراد پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری رانہ عظیم کو سچ بولنے کی سزا ملنے لگی سینئر صحافی رہنما کے خلاف انتقامی کا روایاں شروع کر دی گئیں رانہ عظیم کے خلاف اندراد سے مقدمہ پر صحافی برادری کا شدید اہتجاج صدر لاہور ٹریس کلب آزم چوہدری کہتے ہیں صحافی برادری کے خلاف ایسے حد گنڈوں سے باز رہا جائے پاکستان کی معیشت غیر یقینی کا شکار غیر ملکی ایداریں بھی چکرہ کے رہ گئے تین عالمی ایداروں نے مختلف ریپورٹس جاری کر دیں آئی ایم ایف کے مطابق ترقی کی شرعہ ڈھائی فیصد رہنے کا امکان ہے ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان ایک اشاریہ سات فیصد کے حساب سے ترقی کرے گا تو آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ بیس پیس گھنٹے لوڈ سیڈنگ ہوتی تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہی نواز شریف جو تیسری مرتبہ وزیراعظم منتقب ہو کر آیا آپ کے ووٹوں سے بیس پیس گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دیئے اگر ہم نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اس ملک کے اندر تقسیم کو ختم کرنا ہوگا یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے نواز شریف پاکستان اکیس طریق کو تشریب لا رہے ہیں ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی سولہ ماہ کی حکومت میں ہمیں بلند ترین مہگائی ورسے میں ملی صدر نو لیگ نیاز شہباز شریف کا تاجر گنونشن سے خطاب کہا ماجی ترقی کرنی ہے تو ملک میں سیاسی استحقام لانا ہوگا اکیس اکتوبر کو وطن واپسی پر نواز شریف کا بھرپور استقبال کریں گے آئندہ انتخابات مسلم لیگ نون ہی جیتے گی پاکستان ایک بار پھر ترقی کے منازل تیہ کرے گا تابق وزیر اخزانہ اسحاقڈار کا تاجر گنونشن سے خطاب کہا کہ سولہ ماہ کی حکومت میں ہم نے ملک کو سری لنکا بندنے سے بچایا معاملہ یہ پندرہ سولہ مہینے کی حکومت کا یہ بہت لوگ کہتے ہیں جی اس میں یہ ہو گیا اس میں وہ مہگائی کام نہیں اوہ بھئی یہ مہگائی کی لڑائی نہیں تھی یہ سروائیول کا سولہ مہینے کی جنگ تھی کہ پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانا ہے پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچانا ہے یہ تھے آپ کے دشمنوں کے عزائم جو کہ کچھ ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر تو بہت بڑی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بنے اور اس کے جو کچھ خاص ان کے جو ایک ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی اس ملک کے ساتھ بات کچھ گیا میاں نواز شریف ایک پر پھر عوام اور ملک کو بچانے پاپیس آ رہے ہیں چیف ارگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہیں ملکی دفاع پر سمجھوتا نہ کرنے والا ہی ملک کو معاشی تاکت بنائے گا کہنا میں سادر نون لیگ شیعباز شریف کی گاڑی روک کر احتشاش کرنے پر مکتمہ درش ایف آئی آرمی عبدالحفیظ افتخار احمد راو ناصر اور علی احمد نامزر اور نوے نامعلوم افراد بھی شامل روڈ بلوک کرنے اور پولیس سے لڑائی جھگڑے کی دفاع بھی شامل سادر نون لیگ شیعباز شریف نے گاڑی روکنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درش نہیں کروائی سیکرٹری اطلاع نون لیگ مریم عرنزیب کا کہنا ہے ایف آئی آر کے اندر آج کے اطلاع ملتے ہی شیعباز شریف نے سی سی پیو سے رابطہ کیا گاڑی روکنے والے پرات کے خلاف ایف آئی آر خود ختم کروائی پیپلز پارٹی 18 اکتوبر کو شہر میں بنڈال سجائے گی سادر پیپلز پارٹی لاہور چوہدی اسلم گل نے چیف سیکرٹی سے جلسے کی اجازت مانگ لی ستم سیکرٹی اور ٹرافک انتظامات کرنے کی درخواست شیئرمن پی پی بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے ترخواست پر سمات بہور ہائی کورٹ کی ریپٹی کمیشنر کو جلد فیصلہ کرنے کے اہدار جسس راہیل کاملان شیخ نے لاؤ آفیسر سے فیصلے کی ریپورٹ بھی طالب کر لی امیرے جماعت اسلامی سراج الحق سے صدر شمیط علماء پاکستان اور ملی ایک چہتی کاؤنسل ڈاکٹر سہتزادہ ابو الخیر محمد زبیر کی ملاقات سیاسی اتحاد اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال ملاقات میں جے یو پی کے جنرل سیکرٹیز انٹی نارکوٹک سپورٹس کا منشیات فروشوں کے گرد شکنجہ سخت منشیات فروشوں کی جائداتیں زب پاسپورٹ اور شناختی کارٹ بلاک ہوں گے برگیڈیر سیک اندر حیات چوہتری کا فوڈ پانڈا کے ذریعے منشیات کی فروخت کا انکشاف کہا بعض لوگ شادی بیعہ کی ملبوسات میں منشیات کی پڑیاں لگا کر فروخت کرتے ہیں کسٹمز انٹیلیجنس کا آئل سمگلز کے خلاف گرینڈ آپلیشنز سمگل شدہ ایرانی آئل کے 35 ٹینکر پکڑ دیئے گئے ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس حاری سنساری کے مطابق سمگل شدہ ڈیسل اور پیشنل کی مالیت 90 کروڑ سے زائد ہے خبردار ہوشیار رونگ پارکنگ اور ونوے کی خلاف ورزی پر دوہزار روپے جرمانہ ہوگا ونوے ٹریفیکی تیسری بار خلاف ورزی پر کٹے گی ایف پائی آر شہر کی دوستوں سے زائد مقامات پر فصوصی ٹیمیں کانون شکنوں کو پکڑنے میں مصروف ہیں آئی جی پنجاب نے پولیس فیڈبیک مینجمنٹ سسٹم کا افتدا کر دیا شہریوں کو فیڈبیک کے لیے کیو آر کورٹ بھی جاری آئی سی اے ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ شہریوں سے حاصل کردہ فیڈبیک کی روشنی میں سرویسز کا میار مسید بہتر بنایا جائے گا پنزہ پولیس میں بڑے پیوانے پر اوکھار پیچار کامدان پنجتن ایس پی ایڈمن سویشل برانچ تائنات اجازت رشید کو ایس ایس پی بی آئی پی سیکیورٹی لگا دیا گیا شفیق احمد ایس ایس پی آپریشنز پن سیف سیٹیز آثورٹی مقرر پنجاب پولیس میں مہتمانہ ترقیوں کا عمل جاری ایک آنوے ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسسٹنس سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی مل گئی ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرول عبدالکریم کی ترقی پانے والے آپ سران کو مبارک پاک آج عالمی اسلام میں یوم یک جہدیے فلسطین منایا جائے گا سیئرمن پاکستان علمائی کانسل تاہر محمود اشرفی کا سیمنار سے خطاب کہا فلسطین کے شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا فلسطینیوں نے کشمیریوں کی جدوجہد اور آزادی کو بھی جلا بکشی ہے کمیشنر لاہور سے غازی کستان کے احساسی کانسلر جنرل راو خالد کی ملاقات تعلیم کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تباعت لائے خیال محمد علی رندھاوہ نے کہا کہ لاہور کالجز کا شہر ہے تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے اس کی اہمیت مسلمہ ہے ایرانی کلچر اتاسیو ڈی سی ایران کلچر سینٹر لاہور کا پنجاب آرٹس کانسل کا دورہ دونوں ملک میں ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سید بلال حیدر کا کہنا ہے کہ لاہور میں ایران کلچر ایک ایگمی کا قیام عمل میں آیا جائے گا یونیورسٹیز کو سیاست اور اختلافات کا اکھارہ نہ بنایا جائے وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر کا ایچلاس سے خطاب کہا کہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ریجسٹرار چامیات میں ٹرانسپیرنسی اور سیکرورٹنی کی ذمہ داری پوری کریں ڈینگی مچھل کے ڈنگ مزید تیز ہو گئے چوبیس گھنٹے کے دوران اکتر نئے افراد ڈینگی بخار میں افضلہ ہوئے ہیں شہر کے مختلف ہسپیٹلز میں پانچ سے زائد مریض زیرے علاج ہیں شہر میں روان سال ڈینگی سے متاسٹا مریضوں کی تعداد دوہزار تین سو ستاسی تک پہنچ گئی موقع خاتمے کمیشن فضائی آلود کی پھیلانے والوں کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن دو ہفتوں میں چار سو سینتیس انڈسٹریل یونٹس کی چیکنگ خلاف ورزی کرنے والی تریسٹھ فیکٹریاں سیل ایک کس مقدمات اترش اٹھارہ افراد گرفتار سوپیرئر یونیورسٹی اور کنیٹ کالیج پورومن یونیورسٹی کے تابن سے تین دوسرہ یو این ایس دی جی کانفرنس ڈائریکٹر جنرل پاکستان سروسیز اکیڈمی فرہان عزیز خاجہ اور پرنسپل کنیٹ کالیج ڈاکٹر رکسانہ کے خصوص شرکت تقریب میں تین اہم امور پر پینل ڈسکشن کی گئی ڈاکٹر سید علی مویشن نکتی کی زیر صدارت پینل مظاہر بہم آہنگی کا اجلاس بھی ہوا رحیم سٹور فابڈا ٹاؤن برانچ پر ربی الاول کی مناسبت سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا 26 ماروس حارون رفیق چوہدیس سلیم گجر اور مہر راشد لیاقت کی خصوصی شرکت قرآن دازی میں آسم فاروقی اور کاشی بشیر نے امورہ کے ٹکٹ جیتے مختلف سوالات کے درست چھبابات دینے والے شہریوں کو بھی انعامات سے نوازا گیا